نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت جزیدیت برمحمد علی بیت محمد بوازف الانسر آباد اللہ علیہ وسلم محمد الرحاد سب سے پہلے اپنے اپنی مرہومین کو اپنی جادوں میں رکھتے ہوئے شہدہِ ملت جعفریہ شہدہِ مسجد زینبیہ علماء مراجع الزام جس دنیا سے نقصت ہو چکے ان سب کو اپنی جادوں میں رکھتے ہوئے جن کا فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں جاہیں اور اپنے مرہومین کو جاد کرنا بھول چکے ہیں ان کو اپنی جادوں میں رکھتے ہوئے اور بانیان جو ہیں ان کے مرہومین کو اپنی جادوں میں رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اپنے مرہومین کی بلندی درجات کے لیے اپنے دعاوں کی قبولیت کے لیے ظہورِ امام زمانہ میں تعدیم کے لیے بابازِ بلند صلوات اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ الرحیم موضوعِ عبادت اس عزا خانے میں کسی بھی فرشِ عزا پر بیٹھ کر ذکرِ امامِ حُسین علیہ السلام پر سننا بھی عبادت ہے کوئی پڑھنے والا نہ بھی پڑھے اس جگہ پر فقط بیٹھے رہنا یہ بھی پروردگار عبادت بناتا ہے جنابِ سرورِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی یا مغالبہ جنابِ سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہ کا ارشادِ گرامی بیوی فرماتی ہے کہ بروزِ محشر ہر آنکھ پریشان ہوگی ہر آنکھ غمزدہ ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو غمِ حسین میں اپنے آنسو بہاتی رہی ہوگی محشر کے میدان میں کوئی مطمئن ہوگا تو وہ عزہ دارِ امامِ حسین علیہ السلام ہوگا پروردگار میں بہت عزت عطا کی ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کو کہ جس کا اندازہ لگانا ہمارے بس میں نہیں ہے کہ خدا نے کون کون سے مقامات انہیں عطا فرمائے ہیں ایک عام بندہ جو اپنے آپ کو غلامی اہلِ بیت میں رکھتا ہے اور تعلیماتِ محمد اور علی محمد پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ انسانوی عقلوں سے بالاتار ہے کہ اس کی کتنی عزت ہے اس کا کتنا وقع ہے یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ محشر کے میدان میں جب جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ سلوات پڑے محمد علی محمد سلی علی محمد آئیں گی اور پروردگار انہیں حکم دے گا کہ آپ کی جنت ہے آپ جنت میں تشریف لے جائیں تب جنابِ سیدہ وہاں پر کھڑے ہو کر پروردگار سے کچھ گزارشات کریں گی اس وقت آوازِ قدرت آئے گی کہ سیدہ کیا جاتی ہیں اس وقت سیدہ کہیں گی کہ پروردگارہ تُن نے بہت عزت عطا کی ہے بڑا مقام دیا ہے میں چاہتی یہ ہوں کہ آج اس محشر کے میدان میں اولین اور آخرین سب اکٹے ہیں آج کائنات کو بتا کہ سیدہ کی عزت کیا ہے سیدہ کا مقام کیا ہے سیدہ کی عزت کیا ہے کہا سیدہ جی چاہتی ہو کہ سب دیکھیں کہ تیرا مقام اور عزت کیا ہے تو سن جس جس کو چاہتی ہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا جس جس کو چاہتی ہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا اور اس اولین اور آخرین جہاں پہ تمام اکٹے ہوں گے وہاں پہ جنابِ سیدہ اپنے شیعوں کو چن لیں گی ان تمام افراد میں سے اور جب وہ چن لیے جائیں گے اور پھر آوازِ قدرت آئے گی کہ بی بی اب آپ جنت میں جائیں اپنے شیعوں کو بھی لے کر جائیں جن کو آپ چاہتی ہیں اپنے ساتھ لے جائیں تب ایسے تاثرات ان افراد کے چہروں پر ہوں گے جن کو بی بی نے چنا ہوگا اس وقت آوازِ قدرت آئے گی کہ کسے تلاش کرتے ہو کسے ڈھونڈتے ہو تجھے سیدہ نے چن لیا ہے میری طرف سے اجازت ہے اب جنت میں کیوں نہیں جاتے تو اس وقت محبانِ جنابِ سیدہ سلاموندہ یہ کہیں گے کہ پروردگارہ ہم نے سیدہ کی تو عزت دیکھی ہے کہ اول اور ان آخرین پہ تو نے اختیار دے دیا کہ جس کو چاہو جنت میں ساتھ لے جاؤ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس محشر میں جتنے افراد اکچے ہیں ان کو بتایا جائے کہ سیدہ کو چہنے والوں کی عزت کیا ہے ان کا کیا مقام ہے جو جنابِ سیدہ کا اکرام کرتے رہے جو سلام جنابِ سیدہ کی عزت کرتے رہے تب آوازِ پدرت آئے گی تو اپنی عزت اور مرتبہ دیکھنا چاہتا ہے تو جہاں میں تجھے اجازت دیتا ہوں جس جس کو چاہتا ہے اپنے ساتھ جنت میں سلوات پڑھے محمد سلوات پڑھے محمد اتنی شفاعت ہے محشر کے میدان میں کہ یہاں تک معصومین کی روایات ملتی ہیں کہ افراد ختم ہو جائیں گے حقِ شفاعت ختم نہیں ہوگا یہ آج ناصر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے آج میں جو جو تلفاز ادا کروں گا وہ ان کے لیے بھی خاص طور پر ناصر بھائی کے لیے بھی اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم معزن بنیں ہمارا موضوع عبادت عبادت میں نماز نماز جیسے بھی پڑھی جائے خدا قبول کرتا ہے بغیر ازان کے پڑھو گے تب بھی قبول ہے بغیر اقامت کے پڑھو گے تب بھی قبول ہے مگر تذکرہ ازان و اقامت اس لیے ہے کہ ہم نے عام نماز نہیں پڑھنی ہم نے بہترین نماز ادا کرنی جناب سرور کائنات نے دعا فرمائی ہے پروردگارہ معزن کی مغفرت فرماؤ ازان دینے والے کی مغفرت فرماؤ رسول جس کو یہ کہیں جس کے لیے دعا کریں کیا کسی فرد کو شک ہو سکتا ہے کہ وہ بکشا نہیں جائے گا اس کی بکشش نہیں ہے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد اگرامی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ پر معزن کا گوشت حرام ہے جو اعزان دیتا ہے اس کا گوشت جہنم کی آگ پر حرام ہے جہنم کی آگ معزن کے گوشت کو نہیں چھو سکتی یہاں تک ملتا ہے جہاں پہ جناب سیدہ کی شفاعت کا بتایا جناب سیدہ کے محبوں کی شفاعت کا بتایا پروردگار حق کے شفاعت دیتا ہے اعزان دینے والے کو کہ تجھے اجازت ہے کہ اسی ہزار افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے میں نے قبلہ آپ کو آنے والے دنوں میں نماز تک لے کے جانے کی کوشش کرنی ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں تکبیرات الاحرام کیسے کہتے ہیں اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے جیسے قبلہ بتا کر گئے تھے پہلے اشرے میں ہم نے سنا کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں کہ خدا سب سے بڑا ہے اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ذات اس کے مقابل کی ہے ہی نہیں سب سے بڑا کہیں گے تو کسی سے چھوٹا کسی سے بڑا اس کا کسی سے تقابل نہیں ہم کمال مارفت پروردگار انشاءاللہ عطا فرمائے سجدہ گزاروں کو رکوع کرنے والوں کو سجدہ کرنے والوں کو نماز پڑھنے والوں کو کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں سورہ الحمد میں پروردگار کی توہید اور وحدانیت اور خدا کی حکومت کا ذکر کرتے ہیں اور جب تو سورہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں پروردگار کی صفات بیان کی جاتی ہیں کہ خدا کہتے کہ اس کو ہے یہ تمام سورہ پڑھنے کے بعد پھر بندہ کرتا ہے اللہ اکبر یہ تمام سکتے ایک جگہ خدا سب سے بڑھا ہے کہ تمام کمالات پروردگار کے ایک طرف مگر پھر بھی سبحان ربی العلیم و بحمدہی اللہ اکبر سبحان ربی العلیم و بحمدہی اللہ اکبر کہ خدا کا اندازہ لگانا کہ خدا کتنا بلند و بالا ہے ہم نماز کے اندر بار بار اللہ اکبر کا تقرار کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی خدا کی صفح ہے جو ہماری عقلوں میں آ جاتی ہے جو ہماری زبانوں میں آ جاتی ہے وہ خدا اس صفح سے بالا کر رہے سلوات پڑھ محمد و عالم محمد جو شخص ازان اور اکامت کہہ کر نماز شروع کرتا ہے پروردگار ملائکہ کی دو صفح اس کے پیچھے جماعت کے لیے کھڑی کر دیتا ہے جو صرف اکامت کہے گا اس کے پیچھے ایک صفح جو ازان بھی کہے اکامت بھی کہے اس کے پیچھے پروردگار دو صفح کھڑی کر دیتا ہے محصوم سے پوچھا گیا کہ وہ جو صفح ہے اس کی لمبائی کتنی ہے ایک روایت میں ملا ہے کہ کم سے کم اس کی لمبائی جو ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہے اور زیادہ سے زیادہ آسمان سے لے کر زمین کا یہ وہ ملائکہ ہیں جو پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اب ازان دینے والے کو اکامت دینے والے کو موقع ملتا ہے ملائکہ کی امامت کا ابھی ماشاءاللہ تمام نمازی حضرات شریف فرما ہیں جو پیش نماز ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں بڑی بڑی شرائط ہیں اس کی اخلاقیات میں اتنی سخت شرائط ہیں پیش نماز کی کہ جو مجھ جیسے خاکی بندے کو نماز پڑھائے اس کو کتنا احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے میں آگا صاحب سے سن رہا تھا کہ وہاں فرما رہے تھے کہ جو عالم دین اپنے حلال پیسوں سے کوئی چیز لے انہوں نے جو مثال دی تھی وہ دی تھی وہ گنے کی جو گنڈیریان ہوتی ہیں اس کی مثال دی تھی کہ کوئی عالم دین اپنے حلال پیسوں سے وہ گنڈیریان لے کر اپنی ابا کے دامن میں ڈال کر وہ چوسے اس کو کھائے اخلاقیات کہتے ہیں کس کے پیچھے نماز نہ پڑھ اتنا بالاتر مقام ہے پیش نماز کا جو مجھ جیسے خاکی کو نماز پڑھاتا ہے کہ اس کو اتنی احتیاط کرنی ہے کہ کوئی اس میں انگلی نہ اٹھائے جس میں انگلی اٹھائی جاتی ہے نا اگر جو پیش نمازی کے معاملات نہیں رہتا جو مجھ جیسے کو پڑھا ہے اس کی اتنی شرائط ہیں اور پروردگار جس کو ملائکہ کا پیش نماز بنائی اس کو کتنا پابند رہنا پڑے گا یہ سوچ کر ناصر صاحب یہ سوچنا پڑے گا کہ ملائکہ میرے پیچھے نماز بڑھتے ہیں میرے لیے کون کون سی چیز ہے کبھی میری زبان پہ گالی نہیں آنی چاہیے کبھی میری زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے کیوں نہیں آنا چاہیے میں ازان دے کر اکامت دے کر نماز شروع کرتا ہوں میرے پیچھے ملائکہ نماز پڑھتے ہیں اب میرا مقام ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی فرشتہ میرے پیچھے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو میں اس کے لیے باعث فخر بنوں باعث زلت نہ بنوں سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کبلا چھوٹا چھوٹا سے درس ہے اس کو یاد رکھتے رہیں گے اس پر عمل کرتے رہیں گے تو نماز پڑھنے سے پہلے یہ مقدمہ ہے ازان کا اکامت کا ازان کب شروع کی گئی بڑی بڑی روایات اس کے اندر ملتی ہیں کہ ہجری کے کون سے پہلے سال میں یا دوسرے سال میں ازان کا بقاعدہ طور پر شروع کیا گیا ہمارے بھائیوں کے ہاں تھوڑا سا الگ میار ہے ان کا کہ ازان کیسے وہ ایک صحابی تھے ان کو خواب آئی اور ایک مرتبہ ایک خلیفہ دووں کو بھی خواب آئی انہوں نے بیس دن تک کسی کو نہ بتایا پھر جا کے رسول خدا سے ذکر کیا رسول خدا نے سرزلش کی کہ یہ تجھے خواب آئی تھی تو بیس دن تک کیوں نہیں مجھے بتایا اتنا تاخیر اور دیر کیوں کی اس کے بعد کہا کہ بلال کو ازان سکھاؤ تو پھر آزام شروع ہوئی ہمارے ہاں جو ہمارے مکتب میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے ہیں سب سے پہلے جبرائیل نے آزام کی دی ہے اکامت میں وہاں سے جناب سرور کائنات نے وہ سنی جناب امیر علیہ السلام کو بتائی جناب امیر کی ڈیوٹی لگی کہ آپ بلال کو تعلیم دیں اور پھر یہ نماز ازان اور اکامت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا ازان دینا فقط نماز کے لیے ضروری نہیں کہ نماز سے پہلے پابندی کریں ازان بھی دیں اکامت بھی دیں جس کو یہ لگتا ہے کہ میرے گھر میں رزق تو پروردگار کا آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے اسے چاہیے اپنے گھر میں باوازے بلند آزان دے آزان دے پروردگار رحمت نازل کرتا ہے اس جگہ پر جس جگہ پر آزان دی جاتی ہے اور معصوم فرماتے جہاں پہ اللہ اکبر کا لفظ آتا ہے اس کو واضح طور پر ادا کرے اس کو جتنا خوبصورتی سے ادا کر سکتا ہے اس کو خوبصورتی سے ادا کرے آتے ہیں علماء کے پاس بندے کہ بچے بات نہیں مانتے بے عدب ہیں شرارتی ہیں کہنا نہیں مانتے معصوم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایسی اولاد ہے جو بے عدب ہے ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں آزان دی صرف نماز کے لیے نہیں آزان دینا بیماریوں سے شفاہ عطا کرتا ہے جس مقصد کے لیے جس بیماری سے شفاہ کے لیے آپ کریں گے اس بیماری سے پروردگار شفاہ عطا کرمائے گا اور خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جن کے سر میں ایسا درد ہوتا ہے کہ کسی دوائی سے آرام نہیں آتا انہیں چاہیے کہ ایک قاوض پر آزان بھی تحریر کریں عقامت بھی تحریر کریں اور کچھ دیر کے لیے اپنے سر کے ساتھ اسے باندھ دیں تو جب یہ باندھی جاتی ہے تو پروردگار اسی شکاہ آتا ہے سلوات پڑھیں محمد وعالمہ محمد جناب سرورے کائنات سوزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آزان اور عقامت سنتے تھے شروع ہوتی تھی تمام معاملات چھوڑ دیتے تھے گفتگو ختم کر دیتے تھے اگر کھانا کھا رہے ہیں تو رک جایا کرتے تھے اور آزان کے جملوں کو دہرایا کرتے تھے اور جہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جب حی علی السلام حی علی الفلح کا ذکر کیا جاتا تھا حی علی خیر العمل کہا جاتا تھا تب جناب سرورے کائنات لا حول ولا قوبة الا باللہ کا ورد کر دیتے یہ تمام مستحبات ہیں جو آپ کی نماز کو میراج کا مقام عطا کر دیتے ورنہ نماز تو آگا جی ایسے بھی ہو جائے گی میں باہر سے بھاگتا وہاں ہوں جلدی جلدی وضو کروں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو کے رکوب کیے سجدے کیے نماز تو ایسے بھی ہو جائے گی اب مسرہ یہاں پر یہ ہے کہ فقط نماز نہیں پڑنی ہم نے بہترین نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ کیسے پڑھی جائے ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں ایک بزرگال میں دیتے وہ وضو کر رہے تھے نماز کے لیے کہ ایک نوجوان آیا اس نے وضو کیا اندر گیا نماز پڑھی واپس آیا ابھی وہ کبلہ وضو فرما رہے تھے نوجوان نماز پڑھ کر واپس آ گیا تھا انہوں نے اس کو بلا کے پوچھا کہ ادھر آ کے میری ذرا بات سو صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پڑھ صلی اللہ محمد میں یہ بات کمپلیٹ کرتا ہوں لیکن ایک فرمان مولا کا سناؤ مولا فرماتے ہیں کہ کسی کو نصیت کرنی ہے نا تو اکیلے میں کرو جو لوگوں کے درمیان کسی کو نصیت کرتا ہے تو وہ ایسا ہی نومینیٹ کر کے کسی کو مثلا میں اپنے بیٹے کو کرتا ہوں نصیت کہ کسی کام سے اچھا نہیں ہے اس کا تو اس کو کہتا ہوں کہ نماز تو نہیں پڑھتے آپ کو غضب نہیں کرنا آتا معصوم فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تو نے اسے قتل کیا تو کیا کہتے ہیں ظاہب بھائی کہ والدین مرحومین کے لیے میں نے فاتحہ بھی پڑھوائی ہے پروردگار ان کے والدین مرحومین کی مزید درجات بلند فرمائے اور آگا ساتھ اکل میں نے کہا تھا ٹائم ٹیبل کے لیے تو اگر ان کو میری بات کوئی بری لگی ہے تو میں آپ سب کے سامنے ان سے معذرت کھاؤں کہ میں بھائیوں کی طرح بات کرتا ہوں ایک طالب المو والا میرا لہ جائے تو کسی کی دل ازاری کر کے کوئی بیان یہاں پہ کرنا میرا خیال ہے کہ میرا لفائید ماندر نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد رالی محمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد وہ وضو کر رہی ہیں وہ نماز پڑھ کر بھی آ گیا اب انہوں نے پوچھا بیٹا اگر آ کے میری باس سنو مجھے بتاؤ کہ کیا کر کے آئے ہو اب اس کو پتا تھا لڑکے کو کہ اگر میں نے کہا ہمیں نماز پڑھ کے آیا ہوں تو مجھے یہ کہیں گے کہ ابھی تمہیں وضو بھی ختم نہیں کیا تیری نماز بھی ختم ہو گئی یہ کیسی نماز پڑھی ہے کیسا رکو کیا ہے کیسے سجدہ کیا ہے جانتا تھا کہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ مولانا حاضری لگوانے کے لئے آیا تھا میں دنیا میں جتنا بھی مصروف ہو چکا ہوں لیکن پروردگارہ تیری ذات کو سجدہ نہیں دیتا یہ جلدی جلدی جو میں نے کیا ہے یہ صرف حاضری میں نے لگوائی ہے کہ پروردگارہ تیری ذات تک سے میں غافل نہیں تجھے سجدے کرنے سے میں غافل نہیں میں اس چیز کی وجہ سے یہ سارا عمر انجام دیا جناب سرور کائنات صدرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی کہ نماز میں چوری نہ کرو سب نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے کی جا سکتی ہے آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص صحیح طریقے سے رکوم اور سجدہ ادا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے نماز پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے نماز پڑھنے قبلہ اس کے اہمیت بتانے کے لیے آپ جائے نماز پر کیوں جا رہے ہیں آپ جائے نماز پر اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ خدا سے گفتگو کرنے لگے ہیں آپ خدا سے ہم کلام ہونے لگے ہیں اب قبلہ خود سوچ لو کہ میں خدا سے ہم کلام ہوں تو میرے لیے کون کون سی چیز ایسی ہے جس کا مجھے خیال کر کے جانا چاہیے سلوہ پڑھے محمد رالی محمد پر بچہ بیمار ہے اس کے کانوں میں آزان دیں اونچا کوئی سنتا ہے اس کے کانوں میں آزان دی جائے خدا نہ خاصتہ کسی جگہ پر آگ لگ جائے وہاں پر آزان دی جائے تو آدھ بج جاتی ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار ہو اسے چاہیے گھر میں آزان دے اکثر بچوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بابا باہر تو بڑے اچھے طریقے سے ہم سے بات کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اٹھنا بیٹھنا ہے لیکن جیسے بابا گھر میں آتے ہیں تو پھر ہمارے لیے خطرہ بن جاتے ہیں ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں بابا غصے میں آ جاتے ہیں اگر اولاد کو یہ لگے نہ کہ بابا گھر میں آنکھیں غصہ نہ کیا کریں تو اولاد کو چاہیے جب بابا گھر میں آئے تو بچہ آزان دینا جو اور خود مجھے پتا ہے کہ میرا مزاد کیسا ہے میں اپنے مزاد میں بہتری چاہتا ہوں مجھے چاہیے کہ میں اپنی روٹین بناوں کہ ہر روز آزان دیا ہر روز آزان دیا کرو بس چندر لمحے اور آپ کی زہمت کو میں تمام کروں گا سالوات پڑے محمد اور آل محمد پر بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے کام میں بھی حکم ہے کہ آزان بھی کہیں حکامت بھی کہیں یہ تمام معاملات جو جناب سرورے کائنا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی عبادت گزرے تو پھر اس کو چاہیے کہ ان تمام امور پر عمل کرے جو آل محمد علیہ السلام کیا کرتے ہیں نماز کو ہلکا نہ سمجھو نماز کو معمولی نہ سمجھا جائے معصوم فرماتے ہیں کہ جناب سرورے کائنات کے بہت ایک جلیبی قدر صحابی تھے وہ اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے ان کے کان میں پرندوں کے چہ چہانے کی آواز آئی جیسے نماز مکمل کی ان کو محسوس ہوا کہ میں نماز میں اس طرف متوجہ تھا جو پرندے چہ چہا رہے تھے انہوں نے نماز سے فارغ ہو کر سب سے پہلے اپنا وہ باغ راہِ خدا میں خیرات کر دیا کہ یہ میری نماز کی توجہ میں حائل ہوتا آئے تو کبلہ ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوا اکثر یہ ہماری ماں بہنیں بھی تشریف پر ماں ہیں بیٹھ کے جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو یہ نماز کی سپیڈ میں ہر کام سمجھا دیتی کوئی ہنڈیا رکھ کے نماز شروع کر لیے تو ویڈ شروع ہوا ویڈ سیٹی شروع ہوئی اب وہ ٹائم نوٹ کرنا ہے گھر والوں نے تو وہ اس نے کہہ دینا اللہ اکبر تو سب کو پتہ لگ جانا ہے کہ اب ہم نے ٹائم نوٹ کرنا ہے اللہ اکبر اب ہنڈیا اتار دے لی کوئی بازار جا رہا ہے تو اب ان کا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں تو انہوں نے انداز ایسا نماز کا اپنانا ہے کہ مجھے بھی نماز پڑھ لوں گی تو مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں یہ تمام طریقے جو نماز میں توجہ کو بھٹکا دیتے ہیں یہ نماز کے ثواب کو کم کر دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ نماز پروردگاہ میں معرفت عطا کرے کی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس اللہ اکبر اکبر ایک شخص آیا دروازے پہ دستک دی جناب سیدہ سے عرض کرنے لگا سیدہ ایک بات کرنی ہے دل میرا گھبرا رہا ہے کیسے کروں بی بی نے فرمایا کہ کہیں کیا بات ہے کہا میں ابھی علی کو دیکھ کر آیا ہوں مولا کو دیکھ کر آیا ہوں ان کی حالت دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے ان کی روح پرواز کر چکی ہے بی بی پریشان نہیں ہوئی بی بی گھبرائی نہیں بی بی نے پوچھا آپ نے علی کو دیکھا کہاں پر ہے کہا مسلح پر ہے جا نماز پر ہے کہا پھر اے بندہ خدا تُنہیں علی کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے علی جب بھی مسلح پہ ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نعرہِ حیداری محمد وآلہِ محمد بلندر خالوان اللہ صلی اللہ محمد وآلہ جب ہمارے امیر ایسے ہوتے ہیں امیر المومنین کی حالت یہ ہے مسلح پر کیوں ایسے ہیں کیونکہ وہ خدا کی معرفت رکھتے ہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اتنی فضیلت ہے نماز کی کہ خدا جب چور کا ہاتھ کاتنے کا حکم دیتا ہے تو حکم آتا ہے کہ اتنا ہاتھ کاتو کہ یہ جب سجدہ کرنا چاہے تو اس کا ہاتھ باقی ہو جب میری بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہے خدا گنہگار کو بھی نہیں چاہتا کہ وہ نماز سے غافل ہو گنہگار ہے اگر ہاتھ ہوگا تو نماز پڑے گا آزائے سجدہ مکمل کرے گا چور سے بھی پروردگار کو یہ تقاضہ رہتا ہے تو چور بے شک ہے لیکن نماز سے غافل نہ ہو سلوات پڑے محمد رالی محمد پڑے میرا صحابہ آگا سب تشریف لے آئی ہے میرا خیال ہے سلوات پڑے محمد رالی محمد پڑے اللہم صلی اللہم محمد رالی محمد جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چہیتے تھے معذر حضرت بلال یہاں تک جناب سرور کائنات روانتے تھے بلال آپ آزان دے کے میرے دل کو خوش کریں کتنی عظمت ہے حضرت بلال کی کہ آپ آزان دے کر میرے دل کو خوش کریں جناب سرور کائنات خوش ہوا کرتے تھے جب بلال آزان دیا کرتے تھے جب جناب رسول خدا کا وصال ہوا حضرت بلال نے قسم کھائی کہ جب تک مجھے رسول حکم نہ نہ دے دی تب تک میں آزان کسی کے کہنے پر نہیں دل کوئی کسی نے کہا کہ آپ کو تو فلان خلیفہ نے آزاد کروایا تھا آپ اس کے دور حکومت میں اس کے کہنے پر آزان کیوں نہیں دیتے اس وقت حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے خدا کے لیے اگر آزاد کروایا تھا تو اس کا مطالبہ آزان بنتا ہی نہیں اگر تو خدا کے لیے آزاد کروایا ہے تو اس کا مطالبہ بنتا ہی نہیں کہ وہ مجھے کہے کہ میں آزان دوں اور اگر اس نے اس لیے آزاد کروایا ہے کہ وہ جو کہے میں وہ کروں تو مجھ پہ مہربانی کرے جہاں سے آزاد کروایا تھا مجھے وہاں پر غلام دے آئی وہاں پر غلام رہنا مجھے منظور ہے لیکن اس کو میں اپنا خلیفہ اپنا امام اپنا ریقت نہیں مانتا جس کو رسولِ خدا نامزد نہیں کر دی جو جنابِ بلال کے اختیار میں تھا اتنا احتجاج جنابِ بلال نے کیا جو آپ کے اختیار میں ہو برائی کے خلاف اتنا احتجاج کرنا آپ پہ بلازم مجھ پہ بلازم ہے جنابِ بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ہوئے تھے جلاوطن ایک روایت ملتا ہے خود چلے گئے تھے دوسرہ ملتا ہے کہ انہیں جلاوطن کر دیا گیا تھا کیونکہ تمام اہلِ بیعت کے چاہنے والوں کو بعدِ رسول پریشان ہی رکھا گیا ہے پریشان رکھا گیا پابندی رہی مدینہ میں کہ کوئی نام علی نہ رکھے کوئی نام فاطمہ نہ رکھے پھر بھی مسلمان ہیں پھر بھی مسلمانوں کے رہبر بنے ہوئے ہیں ایک دن پتا لگا جنابِ سیدہ کو بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو جنابِ سیدہ کو پتا چلا کہ حضرتِ بلال مدینہ میں کسی کام سے آئے ہیں تو جنابِ سیدہ نے جنابِ فرزہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ فرزہ جائیں جاکہ بلال سے کہیں کہ آزام دے جو میرے بابا کے زمانے میں دیا تھا حضرتِ بلال اپنے آپ کو نماز آزام کے لیے آمادہ کرنے لگے تو لوگوں نے کہا آپ نے تو قسم کھائی ہے کہ رسولِ خدا نہیں کہیں گے تو آپ آزام نہیں دیں گے پہتر میں نہیں پتا رسول فرما کے گئے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ حکمِ سرورِ کائنات ہے یہ حکمِ جنابِ سیدہ نہیں وہ ان کا ٹکڑا مجھے ایک حکم دے رہا ہے حضرتِ بلال نے آزام دینا شروع کی جنابِ سرورِ کائنات کے دور میں آزام دیتے تھے اللہ اکبر کہا جنابِ سیدہ اپنی مسلم سے اٹھ کر دروازے کے قریب آکر کھڑی ہوگی حضرتِ بلال نے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جنابِ سیدہ اور دروازے کے قریب ہوگی اور جب کہا اشہد انم حمد الرسول اللہ تب جنابِ سیدہ کی چیخ نکلی آنسوں نکل آئے اور ایک آواز بلند کی کہ بابا یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ میرے دروازے پہ آکے آئے تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے میں آپ کے لئے دروازہ کھول کے وضو کا پانی لے کے کھڑی رہتی تھی بابا آج بھی بلال آزام دیتا ہے بابا مجھے آج بھی آپ کا انتظار ہے تاش بابا آپ ہوتے میں دروازے میں کھڑی ہو کر آج بھی آپ کا انتظار کرتی ہوں آپ کے لئے وضو کے پانی کا احتمام کرتی اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد ورمحمد علی بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم